سلام علیکم کیا حال ہے میرا سلام علیکم اعتاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سلام علیکم یوٹیوو بات کرے گی ایم ایس ورڈ کے حوالے سے ایم ایس ورڈ کی ہم نے کلاس نمبر دو کرنی ہے کل ہم نے ایم ایس ورڈ کے انڈروٹیکشن کیا تھا تو آج ہم کریں گے دوسری کلاس کے اندر ہم کریں گے ایک ٹیپ کریں گے ہوم ٹیپ ہوم ٹیپ کے اندر ہم کریں گے فاؤنڈ گروپ کریں گے صرف فاؤنڈ گروپ کریں گے کیونکہ ہم ایک ایک سپرٹ سپرٹ چیٹ کریں گے تو ہم اچھے سے سمجھ جائے گی اگر ہم ایم ایس ورڈ کو ایک دو دن میں مکمل کریں گے تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی تو اس لیے ہم بالکل ایسا طریقے کے ساتھ کام کریں گے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو سن جانے گا تو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا پیٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہار آنے والے ویڈیو کو نوٹی کے انصاف سے پہلے آپ پر پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دوستو آج کی جو ہمارا لیکچر ہے ایم ایس ورڈ کی ہم نے کلاس نمبر دو ہے ہماری پہلے لیکچر میں ہم نے پہلے لیکچر میں ایم ایس ورڈ کا انٹروڈکشن کیا تھا تو آج ہم اس کو سٹار کرنے جا رہے ہیں اس کے ہم ایک ٹیپ کریں گے ہوم ٹیپ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں ہوم ٹیپ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ والی ہوم ٹیپ ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو ساتھ سے پہلے آپ کو بتاتا چلیوں کہ یہ جو آپ بوکس دیکھ رہے ہیں یہ آپ جو بوکس دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے فونڈ سٹائل کسی بھی الفاظ کا اگر ہم نے سٹائل چینج کرنا ہو تو ہم اس بوکس کی اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ساتھ سے پہلی شرط میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کسی بھی ہم نے کسی بھی فونڈ کی فارمائٹنگ کرنی ہو تو ہم اس ٹیکسٹ کو ساتھ سے پہلے ہم سلیکٹ کرتے ہیں جس ٹیکسٹ کی ہم نے فارمائٹنگ کرنی ہے جیسے کہ میں اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے میں فونڈ سٹائل اس کا اپلائی کرتا ہوں کوئی یہ دیکھیں آپ کے سامنے کافی زیادہ فونڈ سٹائل جو ہیں شو ہو گئے ادھر سے آپ کوئی بھی اپلائی کریں وہ آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ساتھ والی اپشن ہے یہ جو آپ اپشن دیکھ رہے ہیں یہ اپشن اس کا نام ہے فونڈ سائز یہ اپشن کا نام ہے فونڈ سائز کسی بھی الفاظ کا اگر ہم نے سائز چھوٹا یا بڑا کرنا ہو تو ہم اس اپشن کو استعمال کرتے ہیں فونڈ سائز والی اپشن کو استعمال کرتے ہیں اس کی شارٹ جو شارٹ کمانڈ اس کی ہے شارٹ کیے ہیں وہ بھی آپ کو انٹ میں مل لیں گی ٹھیک ہے وہ میں نے ایک پی ڈیا فائل بنائی ہے وہ آپ کو میں انٹ پر شو کروا دوں گا آپ ادھر سے نوٹ کر لینا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہ ہماری ہے فونڈ سائز والا ایریا ہے تو اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا اے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ جو بڑا اے دیکھ رہے ہیں یہ والا اس کا نام ہے گرو فونڈ کسی بھی الفاظ کو اگر ہم نے بڑا کرنا ہو تو ہم گرو فونڈ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں میں اس فونڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس اے والی اپشن پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو فونٹ سائز ہے وہ زیالہ ہو رہا ہے اور جو ساتھ والی یہ اپشن ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے شرنک فونٹ کسی بھی الفاظ کو چھوٹا کرنے کے لیے شرنک فونٹ ہی سنمال ہوتی ہے جیسے کہ میں اس کو یوز کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹیسٹ کو سلیکٹ کر کے اگر ہم اس سے یوز کریں گے تو یہ ہماری چھوٹا اور بڑا ہو رہا ہے اور یہ ہمارا فونٹ سائز ہے اگر آپ ادھر کلیک کریں گے تو آپ اپنی مرضی سے جو سائز آپ نے رکھنا ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بات کلیئر ہوگی تو اس کے ساتھ والی یہ اپشن ہے اس کا نام ہے کلیئر فارمیٹنگ یہ اپشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلیئر فارمیٹنگ کسی بھی الفاظ پر کی گئی فارمیٹنگ کو اگر ہم نے کلیئر کرنا ہو تو ہم یہ والی اپشن استعمال کرتے ہیں فرض کریں میں اس پر کوئی بھی فارمیٹنگ کرتا ہوں اس کو بولٹ کرتا ہوں تو اس کو سیکلیکٹ کرنے کے بعد ہم اپنی کلیئر فارمیٹنگ کے اندر جائیں گے اس پر کلیک کریں گے تو ہماری جو ابھی فارمیٹنگ ٹیکسٹ میں ہوئی ہوگی وہ ہماری آل طور پر کلیر جو ہوگی مطلب کے فارمیٹنگ ہوئی ہوگی وہ ہماری کلیر ہو جائے گی اتنی بات کلیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہ نیچے والی اپشن کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہ اپشن دیکھ لیں اس کا نام ہے بولڈ اپشن اگر کسی بھی الفاظ کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہو تو ہم اس اپشن کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی الفاظ کو موٹا کرنے کے لیے بولڈ کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں اپنے ٹیسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اسے بولڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ مارا ٹیکسٹ ہے جو تھوڑا سا موٹا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ ساتھ والی اپشن کی اس کا نام ہے اٹیلیک اس کا نام ہے اٹیلیک کسی بھی الفاظ کو تیڑا کرنے کے لیے یہ اپشن استعمال ہوتی ہے کسی بھی الفاظ کو تھوڑا سا ٹیرہ کرنے کے لیے یہ اپشن استعمال ہوتی ہے جیسے کہ میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد میں ٹیلے کی اپشن اپلائی کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے الفاظ تھوڑے سا ٹیڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بات کلیر اس کے بعد جو ساتھ والی اپشن ہے اس کا نام ہے انڈر لائن اس کا نام انڈر لائن کسی بھی الفاظ کے نیچے اگر ہم نے لائن لگانی ہو تو ہم انڈر لائن والی اپشن کو استعمال کرتے ہیں اس کی ایک اور خوبی ہے اس میں ہم ایک نہیں بلکہ کتنی مطلب کے ہم بہت اچھی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں ہم ٹیسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جو ساتھ والا آپ کو تیر یہ دکھائی دے رہا ہے یہ جو آپ تیر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کریں گے یہ تیر پہ کلک کرنے کے بعد آپ ادھر یہ دیکھیں دو لائنیں آگئیں اس کے بعد یہ موٹی لائن آئی گی یہ ایسے ویسے مطلب کے دزائن لائنوں کے پڑے ہوئے ہیں انڈر لائن کے یہ دیکھیں آپ اس کو استعمال کر کے کسی بھی قسم کی لائن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ ساتھ والی اپشن کی اس کا نام ہے سٹرائک تھرو اس کا نام ہے سٹرائک تھرو یہ کسی بھی الفاظ کو مطلب کروز کرنے کے لیے کسی بھی الفاظ کے درمیان میں لائن لگانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم سٹرائک تھرو کو استعمال کرتے ہیں یہ اپشن آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ لیں اس کا نام ہے سٹرائک تھرو ٹھیک ہے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹیکسٹ کو اور میں ادھر آکے سٹرائک تھرو والی اپشن پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے فاؤنڈ کے درمیان بھی ایک بیچ لائن لگ گیا ہے اس کا کمال یہ ہے اس کے بعد یہ ساتھ والی اپشن ہے اس کا نام ہے سبسکریپٹ سبسکریپٹ اپشن ہے اس کا نام ہے سبسکریپٹ ٹھیک ہے یہ والی اپشن ہے اس کا نام ہے سبسکریپٹ سوری کدھر گئی یہ والی اپشن ہے اس کا نام ہے سبسکریپٹ اور یہ ساتھ والی اپشن ہے اس کا نام ہے سپرسکریپٹ اگر ہم میت کے پیپر کمپوز کرتے ہیں میت کھاگر کوئی کام کرتے ہیں ہم میں پاور کی ضرورت ہوتی ہے ان کے رقموں کے اوپر جو مطلب کہ پاوریں لگی ہوتی ہیں تو ہم سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں ادھر کوئی لکھتا ہوں میں ادھر لکھتا ہوں ادھر میں لکھتا ہوں ایچ ٹو جو کہ پانی کا فارمول ہے ایچ ٹو ایچ ٹو یہ مارے پانی کا فارمول ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹو جو ایچ کے نیچے ہے تو ہم ٹو کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم سبسکرپٹ اپشن کو استعمال کریں گے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہماری جو اپشن ہے یہ دیکھیں وہ نیچے آگئی ہماری پاور ہے جو نیچے آگئی تو اس کے بعد اگر ہم کسی بھی مطلب کہ میت کے الفاظ میں میت کے پیپر ویڈا کا کمپوز کرتے ہیں میت کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر ایک پاور لگی ہوتی ہے کسی بھی رقم کے اوپر کوئی پاور لگی ہوتی ہے تو وہ ہم کیسے لگائیں گے جیسے کہ میں ایکس کی پاور فور لکھتا ہوں یہ ہمارا فور یہ ہے تو ہمارا ساتھ ساتھ ہی آگیا لیکن ہم نے فور کو ایکس کے اوپر اوپر کرنا ہے پاور شو ہوتا ہم چار کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم سپر سکریپٹ اپشن پر استعمال کریں گے میں اس کو استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو پاور ہے وہ ہماری اوپر چلی گیا یہ آپ دیکھیں یہ ہماری پاور ہے جو ایکس کے اوپر چلی گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ ساتھ والی option کی اس کا نام ہے change case یہ option کا نام ہے change case زیادہ ہی zoom ہو گیا یہ option ہے اس کا نام ہے change case کسی بھی الفاظ کو کسی بھی الفاظ کے case کو اگر ہم نے change کرنا ہے جیسے کہ ہم نے چھوٹی ABC میں کرنا ہے یا بڑی ABC میں کرنا ہے یا مطلب کہ جو بھی ہم نے apply کرنا ہے جو اپنے حساب سے جو فون کو ہم نے رکھنا ہے تو میں اس کو فون کو select کرنا ہوں select کرنے کے بعد ہم ادھر سے change case میں آجاتا ہوں ادھر دیکھیں sentence case پہلا لفظ بڑھا باقی سب چھوٹے اس کے بعد آجاتا ہے lower case سب لفظ ہی چھوٹے یہ دیکھیں اس کے بعد جناب جی آجاتا ہے upper case سب لفظ ہی بڑھے تو اس option کا کمال یہ ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس option اس کا نام ہے text highlight کسی بھی text کو اگر ہم نے highlight کرنا ہو تو ہم اس والی option کا استعمال کرتے ہیں یہ option کا کسی بھی الفاظ کو highlight کرنا ہو تو ہم اس والی option کا استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے text highlight جیسے کہ میں ادھر کرتا ہوں میں text کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد میں ادھر کوئی fly کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں text زیادہ لکھتا ہوں کوئی بھی ٹیکسٹ لکھتا ہوں میں یہ کیا ہویا یہ دیکھیں یہ میرا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس میں چاہتا ہوں کوئی ایک دو تین لائن میں نے ہائی لائٹ کرنی میں اس کو سلیکٹ کروں گا ساب سے پہلے شرطہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر آ کے یہ ہماری لائن ہائی لائٹ ہو گیا اور یہ ساتھ والی اپشن ہے یہ جو آپ اپشن دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام ہے فونٹ کلر ٹھیک ہے اس اپشن کا نام ہے فونٹ کلر یہ اپشن آپ دیکھ رہے ہیں تو کسی بھی الفاظ کو اگر ہم نے کلر کرنا ہو کسی بھی ٹیکسٹ کو کسی بھی الفاظ کو ہم نے کلر کرنا ہو تو ہم اس والی اپشن کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں یہ ٹیکسٹ کو ساتھ بہلے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں ادھر آتا ہوں فونٹ کلر کی اپشن میں ادھر سے میں کوئی اچھا سیسے کلر دے دیتا ہوں یہ دیکھیں وہاں ٹیکسٹ ہے وہ جو کلر ہو گیا ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے ہم نے ایک ہوم ٹیپ کا ایک گروپ کیا ہے فونٹ گروپ مل کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے اور کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائن کا الہار ضرور دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ